موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان میا میر کبرستان ہم کھڑے ہیں میں یہاں آپ کو بہت ساری کنالوں پر قبضہ دکھاتا ہوں کہ یہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں کافی کنال جو ہیں ارازی جو ہے اس پر قبضہ موجود ہے اور یہ قبضہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کس قدر خراب ہے یہاں اور تھوڑا کیمرو میں اگر قریب آ جائیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے یہاں گھر بنے ہوئے ہیں گیٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کے دروازے سے رستہ جا سکتا ہے یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ کم از کم جی میرا خیال کچھ دو تین تین چار کنال تو چار کنال کی یہ جگہ ہے جیسے میں نے پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ ان جگہوں کو ہم غیر قانونی ہاتھیں اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورڈ یہ کہہ چکی ہے کہ قبرستان میں اپنی قبر کے لیے یا اپنے رشتداروں کی قبر کے لیے کسی قسم کی جگہ مختص کرنا گیر قانون اقدام ہے قانون اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کوشی کرتے ہیں کہ اس کا جو درواز ہے وہاں سے اپنے ویروز کو دکھائیں کہ یہ چار کنال جگہ ہے اور چار کنال جگہ پر کتنی زیادہ وہ افراد تدفین ہو سکتی ہے جن کو نو کیا جاتا ہے جن کو انکار کیا جاتا ہے اور جنہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی جان کوئی جگہ یہاں موجود نہیں ہے اور لوگ اپنی میت لے کر اپنے ساتھ جو پیارا جو وفات پا چکا ہوتا ہے دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ صورتحال ہے اور دوسرا دوسرا میں بتاؤں کہ یہ وہ قبور ہیں جو آپ کو دکھانے لگے ہیں ان میں تدفین نہیں ہے یہ آپ کو علامتی قبریں نظر آئیں گی یہ علامتی قبریں ہیں شفاق صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف کیمرہ میں اگر قریب آ جائیں تو یہ دیکھیں یہ پورا ایک ہاتھا قائم ہے تقریباً تین چھے نو قبروں کا جہاں آپ کو یہ علامتی قبریں دکھائی دیں گی یہاں کسی کی تدفین نہیں ہے یہ سب سے عجیب بات ہے کہ نمائشی طور پر قبضہ کر لیا جاتا ہے کسی نے کسی کی تختی لگا کر اور اندر میت دفعہ نہیں ہوتی علامتی قبر بنا دی جاتی ہے تاکہ اس پر قبضہ جو ہے اسے قائم رکھا جا چکے ڈیڑھ لڑھ 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 بڑھ لڑھ 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 ل� ہے اتنے مہنگائی کے مہنگائی ہے یہ اتنا رہنی ہے پچیسے تیس سدار پہ بیس سدار پہ ہے ادھر میاں ندیم صاحب ہے لینے جائے یہ جگہ کتنے کی ہوگی یہ جو ساری مقتص کی گئی ہے تقریباً یہ کمبر اگر ہم نے کبر لینی ہوئی تیس سدار پہ کیا میاں ندیم صاحب مسلم لیگ نون کے چیرمن ہے اور ابھی بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں یہ صدر کینٹ میں دیکھیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں چیرمن صاحب آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اگر میں دکھا ہوں آپ کو تو یہ کبور جو ہے یہ خبریں اور ان کی تعداد جناب ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو اور وہ دو دو کبریں ہیں جی دو کبریں دو کبریں ہیں وہ جن پر تختی لگی ہے وہ وہ کبریں ہیں دو جی جی وہ کبریں دو کبریں ہیں ساتھ جو ہیں وہ کبریں نہیں ہیں نہیں ہے جو ہیں یہ بغیر یہ نہیں کی کبریں ہیں لیکن انہیں اس کے اندر دتوین کو نہیں ہیں تو آپ نے اپنے عزیت بکارب کو یہ کہا تھا کہ میں نے ادھر تدفین کرنی ہے اور مجھے اجازت دی جائے تو کیا انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں نہیں ہو سکتی یہ مقصود جگہیں ہیں یہ الارٹمنٹ ہم نے کروا ہی ہوئی ہے اور ادھر تقریباً دو دو کنال کے آتے لوگوں کے کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر کسی قسم کی الارٹمنٹ نہیں ہو سکتی نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کسی کا اختیار ہے اور یہ تمام جو کام ہے یہ غیر قانونی ہے یہ کوئی نہیں کروا سکتا یہاں پر ہر شہری کے حقوق برابر ہیں سر یہ محکمہ وقعاف کا کام ہے جنگل کا قانون ہے جی ہر قبرستان میں وہ سامنے کیا ہے وہ ہاتھ ہے جی وہ بھی یہ دیکھتے ہیں جا کے میرے ساتھ ہے یہ وہ سامنے ہمیں جو جگہ نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے آپ کو دیگر ہاتھیں بھی دکھاتے ہیں اور یہاں بڑے پیمانے پر قبضہ کیا جا چکا ہے اور یہ قبضہ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ ایک اور ہاتھ آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں عام بندے کو تدفین کی جو ہے وہ اجازت بھی نہیں ہے اور یہاں کوئی تدفین کوئی اور تدفین کر سکتا ہے جی ساتھے میں نہیں جی نہیں یہ الارٹمنٹ کہتے ہیں جب بھی ان سے گورکن سے بات کریں بابر اس کا نام ہے وہ میاں ندیم چیرمین ہے مسلم لیگ نون کا کیونکہ کریپشن کا دور تھا پچھلا دور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں میک موقعف کے آدمی بھی ملے ہوئے ہیں میاں ندیم صاحب سے جی رابطہ ہم نے کیا لیکن وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے نہ رسپونڈ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس جگہ پر کم از کم تیس سے چالیس لوگوں کی تدفین ہو سکتی ہے اور وہ چار کنال والے میں چار کنال والے میں آپ دیکھیں صرف چار کبریں بنی ہوئی ہیں اور باقی ساری چار دیوری کر کے بڑا دروازہ لگایا گیا جو کہ چار کنال والے گھر میں کے باہر دھائی تین سو کبریں وہاں آسکتی ہیں اور وہاں پر ایک گھر بھی بنا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے یہاں پر لہور میں اگر آپ اداد و شمار دیکھیں تو سب سے زیادہ جو قبضے ہیں ہموشی کے ساتھ وہ کبرستانوں کی اراضی پر کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ انتظامیہ ملوث ہوتی ہے چاہے وہ اقاف کے لوگ ہوں یا چاہے وہ وہ گھر بنے ہوئے ہیں سامنے ہجرے بنے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھا جی اس کے ساتھ ہی ایک ملحقہ ہاتھا بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ یہ ہاتھا جو ہے اس میں بھی صورتحال جو ہے میں خوشش کرتا ہوں کہ اس ہاتھے کے اندر جا کے آپ کو یہ صورتحال دکھا سکیں کہ یہ جو ہاتھا ہے اس میں بھی بڑے پیمانے پر تدفین کی گنجائش موجود ہے اور یہاں بھی تدفین جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس ہاتھے کے اندر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سعادہ آپ کو دکھائیں کہ یہاں بھی بڑے پیمانے پر قبروں کی جگہ موجود ہے لیکن غریب آدمی کا حق اور رائٹ جو ہے وہ متاثر کیا جاتا ہے اگر کوئی غریب بندہ اپنی میت اٹھا کر قبرستان پہنچے تو بڑا سارا نو کا بورڈ لگایا جاتا ہے وہ لوگ جو پہلے ہی غم میں بہت زیادہ دھنس چکے ہوتے ہیں جن کا پیارہ انہیں چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے تو انہیں سب سے بڑا پرابلم یہ بنتا ہے کہ مید کی تدفین ان کے لئے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے فہد صاحب یہ کچھی دیوار نہیں کی گئی یہ ہاتھیں پر قبضہ کر کے کچھی دیوار نہیں کی گئی یہ پکی دیواریں کی گئی ہیں لیکن ایک بات واضح میں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہاں پر جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جگہ ہم نے متعلقہ اے سی سے یا اکاف والوں سے ہم نے یہ جگہ خریدی ہوئی ہے ہم نے پیسے دی ہیں یعنی وہ اپنے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پر نہیں بیٹھے لیکن ہم نے جگہ خریدی ہے حالانکہ لہور ہائی کوڈ یہ کہہ چکی ہے کہ قبرستانوں کی ارازی نہ تو بیچی جا سکتی ہے نہ قرائے پر دی جا اس کی الارٹمنٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے یہ اسی طرح ہے جیسے سنڈیکیٹ جو ہے وہ کوئی بھی زمین کوئی بھی پارک دے ہی نہیں سکتا کسی کو اس پر غور کرنا اس پر میٹنگز بلانا میٹنگ منٹس کرنا وہ سارا فروڈ ہے وہ سارا فروڈ ہے اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی بندربانٹ کس طرح سے ہوئی ہے کون یہاں کا ٹھیکے دار ہے جس نے یہ ارازی دی ہے اکاف کا کوئی مینجر ہے یہاں پر جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں تو یہ سارا معاملہ لاہور ہائی کوٹ میں بھی زیرے بحث آئے گا لیکن اس سے قبل میانی صاحب میں بھی اسی طرح سے ہی بعض افراد نے ہاتھیں بنائے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اتنے دباؤ آنا کے بعد آپ کو بھی دھمکیاں ملی ہماری ٹیم کو بھی ملی لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں رکا اور پھر اپریشن ہوا اور چار سو چھپن ہاتھیں مسمار کر کے سو کنال ارازی واہ گزار کروائی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر اب عام لوگوں کی تدفین ہوگی تو یقینا ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو ان نکل یہاں پر ہاتھیں بنائے گئے ہیں یہ بھی مسمار ہوں گے اور یہ ہونے بھی چاہیے تاکہ عام لوگوں گزارش کرتے ہیں جی محترم ہائی گورٹ سے اور علی اکبر قرنشی صاحب سے ان ہاتھوں کو فل فور مسمار کرنے کے آرڈرز بھی جاری کریں تاکہ عوام کا جو رائٹ ہے وہ مجرونہ ہو اور ایک غریب بندہ جب میہ میر کبرستان میں آئے تو اسے پتہ ہو کہ وہ اپنے پیارے کی تدفین یہاں کر سکتا ہے اس کے لئے پوسیبل ہے نو کا بورڈ نہ لگایا جائے اور پینتیس پینتیس چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار جو ہے وہ نہ ڈیمانڈ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کی تدفین کر سکے اور بہت سر افراد جو ہیں اور ان کا قبضہ جو ہے اور ان کی جو الارٹمنٹس ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے تاکہ اکروس دی بورڈ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے